سر یہ دوسری لڑکی ہے اس کا گلہ کاٹتی ہے بہت بہر امیس ہمارا ہے سر اس ہے تشار کپور کی اپ کمنگ فلم ماریچ کا ٹریلر ریلیز ہو چکا ہے اس فلم میں تشار ایک ایسے پولیس والے کا کردار نبھا رہے ہیں جسے ایک ڈبل مرڈر کا کیس سلجھانے کا موقع ملتا ہے فلم میں تشار کپور کے علاوہ انیتہ حسس نندنی اور دگج ابینیتہ نصور دن شاہ بھی اہم بھومی کا میں ہے یہ فلم نو دسمبر کو ریلیز ہونے والی ہے بعد اگر تشار کپور کی اپ کمنگ فلم ماریچ کے ٹریلر کی کریں تو شوشل میڈیا پر فلم کے ٹریلر کی کافی چرچہ ہو رہی ہے یوزر کو ٹریلر کافی پسند آرہا ہے سسپنس اور تھرڈ سے بھرپور ٹریلر کو دیکھ کر فینس کی فلم سے امیدیں اور زیادہ بڑھ گئی ہیں ویسے یہ پہلی بار نہیں ہے جب تشار کپور کسی فلم میں خاکی وردی پہنے نظر آ رہے ہیں اس سے پہلے بھی وہ فلموں میں پولیس والے کی بھومی کا میں نظر آ چکے ہیں فلم ماریچ سے تشار کپور کافی سمیہ بعد فلموں میں کمبیک کر رہے ہیں بات اگر ٹریلر کی کریں تو وہ سسپنس اور تھلڈ سے بھرپور ہیں تشار ایک پولیس آفیسر کی بھومی کا میں ٹریلر میں مڈن میسٹری سلجھاتے نظر آ رہے ہیں تشار کو ٹریلر میں کہتے ہیں کہ اس کہانی کو میں نے شروع کیا ہے اور میں ہی اسے ختم کروں گا اس فلم کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ تشار کے پروڈیکشن ہاؤس تشار انٹرٹیرمنٹ ہاؤس کے بینر تلے بن رہی ہے فلم کے ڈیریکشن کی کمان دھرو لاتھیر نے سبھالی ہے تشار کپور کی یہ مڈن میسٹری فلم نو دسمبر کو ریلیز ہونے والی ہے بات اگر تشار کپور کے فلمی کریئر کی کریں تو وہ آخری بار سال دوہزار سترہ میں فلم گول مال میں نظر آئے تھے پھر سال دوہزار انیس میں انہوں نے ڈیزیٹل ڈیبیو کیا تھا ٹریلر ریلیز ہونے کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے تشار نے کہا تھا کہ فلموں میں کمبیک کر کے انہیں کافی اچھا لگ رہا ہے ساتھی انہوں نے کہا کہ نصیر صاحب جیسے دگج کے ساتھ کام کرنا کسی چنوٹی سے کم نہیں تھا موسیقی